موسیقی 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 کا بتایا جا رہا ہے میڈیا پر تیجی سے وارل ہو رہا یہ ویڈیو اسپیکٹر کا بھگوہ دھان کرے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وارل ہو رہا جس کو لے کر پرشاستنک ادکاری بھی اس خبر پر ہمارے ساتھ سمازاتہ ساگر موجود ہیں ساگر اسپیکٹر آسٹوز رگونسی ستہ کے نصے میں چون نظر آئے ہیں انہوں نے ویدائی سماروں میں بھاچپا کا پٹکا پہن لیا ہے جس کے کاراں وہ پولیس ویواغ میں چرچہ کا وشہ بنے ہوئے اس کو لے کر کیا جانکاری آپ کے پاس آ رہی ہے اور اب تک ان پر بھی تک کیا کروائی ہوئی ہے دیکھیں ملیس کل ملا کے بتا دو کی جاہر سی بات ہے پہلی بیٹ میں وردی میں انسپیکٹر کا نیا کارنامہ سامنے آئے ہیں اور ویدائی سماروں میں بھاچپا کا پٹکا پہنے ہیں پولیس ویواغ میں لگتار کل ملا کے چرچہ کا وشہ بنائے ہوئے ہیں پورن پورن پور کے نواغت سچوں ہیں بھگوہ دھارن کرنے کا فوٹو سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے ویرس ہوا اور پیلی بیٹ کے گزرولہ تھانے کا معاملہ ہے آکھل ملا کے دیکھا جائے تو کہنا کہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر آپ ستہ دھاری ہیں اور پولیس پہ بھاگ میں ہیں تو کہنا کہ آپ کو کسی بھی پارٹی کا جو رنگ ہوتا ہے جو کلر ہوتا ہے یا پھر مان کے چلے جو جھنڈا ہوتا وہ نہیں لگانا تھی لیکن یہاں پہ سچوں نے مریادہ دوڑی ہے تو صلاح دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس پر کیا کاروائیز ہوتی ہے ساگر اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا دھنے بات اوریا سر کے محلہ ودی چندر اور مدار دروازہ کے بارہ گھروں میں درار پڑھنے کا معاملہ سامنے آئے جس کی وجہ سے جاننے کے لیے آئی ٹی آئی کانپور کے ویگیانکوں کی ٹیم واحد نشن کرنے پہنچی ہے اس دوران انہوں نے گھروں کی استطیق پر کی ساتھی جانچ کے بعد درار آنے کا کاران اسپسٹ کرنے کی بات کہی ہے بتا دے کہ نشن کے دوران آپ پر جرادکاری ایم پی سنگ ایس جی ایم صدر منوش کمار آردی لوگ موجود رہے درار آنے کی شکایٹ ہی گئی جس کی قرم میں جنابی کاری موجود کی ندیشت پر بڑھنے کی گئی دوران اس کا پر نشن کیا گیا دوران اس کو دیتا گیا اور یہ پائے گیا تھے کئی سارے مقال کی جھجر کی حلومہ سب سے پہنے اس کی جسٹ کو انگوائی سبھی لوگوں کے لیے ایس طائل روح سے رکنے کا عرض نشتہ کیا گیا اٹلا سر اس طرح میں ہم مولنے کے لیے ہم مولنے کے لیے اس سے کسی پرکاری کو اداعات نہ ہو اسی طرح میں جنابی کاری موجود میں آئی ایٹ کھانپور سے دکھر سکرٹو گلی ماتجن کی اور چار لوگوں کی ایک تیم پر آئی گئے ہم نے آج پورے سارے جنے بھی درارے آ رہے کی سب سے انسپیکشن کیا رہا ہے سر ہم لوگ یہاں پر آپ آئے تھے کیا دیکھا اور کیا روح سے سکھنے کے لیے ہم لوگ نے جو دیکھا کوئی دیکھیں گے اب کچھ کاران تو ہوگا ہم لوگ سب سے تمز ریپورٹ دیں گے کچھ کچھ سمجھ میں پر morان اس کے بعد ہم لوگ سے ریپورٹ دیں گے کیا کیا تھا ابھی سمجھ میں ہے ابھی تو سمجھ میں آئا کچھ cambi فلاواؤ ہے اس کو دیکھنا ہے کسی کارن کیا ہے وہ دوننا ہے ہم لوگ تھوڑا اور ٹیسٹ کر کر پھر ہیں پیر ہم لوگ بتائیں گے ہری وگیانکوں کی ٹیم نے کیا ہے نرکشن دراروں کے سامنے آنے کے بعد ایک وگیانکی ٹیم وہاں پہ پہنچی جنہوں نے اس چیز کو جانچا پرکھا کہ آخر یہ دراریں کیوں آ رہی ہیں مکانوں میں آئی دراریں جسے وہاں کے رہنے والے باسندے بھی کافی درشت میں ہیں اور انہیں ڈر ستا رہا کہیں یہ عمارت گرنا جائے اس کو لے کر آئی ٹیم کی ایک ٹیم وہاں پہ مہینے کے لیے پہنچی ہے اور جانچ پہ جھٹی ہوئی ہے خبر پیار رات سے ہیں جہاں راجو پال ہتیاکان معاملے میں مک گواہوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تصویریں سوشل میڈیا پہ تیجی سے وارل ہو رہی ہیں بتا دے کہ پولیس نے تین شوٹروں کو پہچان کر لی ہے اور تین شوٹروں کی تلاش جاری ہے اب پوجہ پال کا پرجنوں کے ساتھ نوک جو کرنے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ تیجی سے وارل ہو رہا ہے اس پر میڈیا سے باچیت کے دوران پوجہ پال نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور سرکار سے اپنی سرکشہ بڑھائے جانے کی مانگ کی ہمارے ساتھ پاون موجود ہیں پاون امیس پال مدر کیس کا ایک بڑا خلاصہ ہوا جس میں ان کے پریواری جنروں نے سرکشہ کی مانگ کی ہے اس کو لے کر کیا جان کر رہی ہے آپ کے پاس جی منیس راجو پال ہتیاٹارڈ معاملے کے مکھ گواہ امیس پال ہتیاٹارڈ میں سوٹروں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کی تصویریں سوشل میڈیا پہ تیجی سے وارل ہو رہی ہیں سوٹروں کی مانے تو اشتی اپ پرائیم برانچ وہاں پولیس کی ٹیمیں پوری طریقے سے سکری ہیں جس میں پولیس کو تین سوٹروں کی پہچان ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے جس میں محمد دشارک ارمان گھڑو مسلم نام کے تین سوٹروں کی درپکر کیلئے پولیس ٹیم لگاتار کاریہ کر رہی ہے ہتیا کانڈ کے دوران امیس پال کے گنر سندیپ نشات کی بھی موت ہو گئی تھی جس کو ریجر پولیس لائن میں ایڈی جی آئی جی پولیس کمیشنر اور ایڈی ایم نے مریتک سپاہی کے سوو کو کندہ دیا اس کے بعد مریتک سپاہی کے پرجن سوو کو لے کر پیتری گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے بیتے کل دیر سام کو گھٹنا کے چوبیس گھنٹے بعد پرجنوں سے ملنے پہنچی سفاہ ویڈائی پوجا پال کا پرجنوں کے ساتھ نوک جوک کرنے کا ایک ویڈیو سوسر میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس دوران ویڈائی پوجا پال دوران مریتک سپاہی کے پتنی سے کسی بات کو لے کر بار بار روکنے کی بات سامنے آئی ہے پرجنوں نے پوجا پال کے اس رویے پر ناراجگی جتائی ہے میڈیا سے بات چیت کے دوران پوجا پال نے کہا کہ راجو پال ہستا کان کا کیس آخری دور میں چل رہا ہے ایسے ہم ان کی جان کو خطرہ بنایا ہے انہوں نے سرکاس اپنی سرکشہ بنایا جانے کی مانگ کی ہے جی منیش ان کی پتنی سرکشہ بڑھا جانے کی مانگ کی ہو کل پوجا پال سے ان کے کوئی نوک جوک بھی ہوئی تھی جس کا ویڈیو بھی سوسر میڈیا پر وائرل ہوا تھا اس میں آخر کیا چیز نکل گئی کیا ایسا کی کوئی جانکاری آپ کی ملی وہ کیا دونوں میں نوک جوک ہوئی تھی وہ بات کیا تھی کیا ایسا کوئی جانکاری میں آیا آپ کے بھی تک حالانکہ ابھی تک کل دیر شام کی یہ گھٹنا ہے اس پر ابھی تک کسی بھی طرح کی باتیں سامنے نہیں آئیں کی کس طرح کی باتیں سامنے ہوئی ہیں اور کل دیر شام سے ہی لگتا ہے اس پر ترہ ترہ کی چرچائی ہو رہی ہیں کی کس طرح کی باتوں کو لے کے پوجا پال کی اور ملتر کمیس پال کی پتنی کو اور پریوار کے لوگوں سے نوک جوک ہوئی ہے حالانکہ یہ باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں لیکن اس پر کس طریقی کے باتیں یہ سامنے آتے ہی یہ چیزیں سپسٹھو پائیں گی کی کس طریقی کی باتیں سامنے ہوئی ہیں جی منی بہوان اس خبر پر جوڑنے کے لئے آپ پر دھنے بات فلاہ اتر پدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پدیش کی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نماشکار